موسیقی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد محترم ناظرین کرام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیست کے وقت عربوں کے حالات پر ہماری گفتگو پچھلی نشستوں میں چل رہی تھی اسی سلسلے کو ہم آگے بڑھاتے ہیں اور آخر میں ہم نے عربوں کے یہاں جو توہم پرستیاں اوہام اور خرافات بہت سے پائے جاتے تھے ان کا عام تذکرہ کر رہے تھے اور آپ دیکھیں گے ان تمام توہم پرستیوں کو اوہام اور خرافات کو کہ کسی نہ کسی شکل میں ہمارے یہاں بھی وہ چیز پائی جاتے ہیں کیسے وہ لوگ کوئے میں جا کر کے اگر کوئی آدمی گھم ہو جاتا تھا تو جا کر کے آواز لگاتے تھے سمجھتے تھے کہ وہ ہماری آواز کا جواب دے اس کا مطلب وہ زندہ ہے اور اگر نہیں جواب دیتا تھا تو سمجھتے تھے کہ وہ آدمی مر چکا ہے کس طرح سے ان کا ہاما کا عقیدہ تھا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی آدمی کو مار دیا گیا اگر اس کا بدلہ نہ لیا جائے تو ہاما مانے دراصل خوپڑی کے ہوتا ہے تو کہتے تھے کہ اس سے مقتول کی کھوپڑی سے ایک اللو نکل کر کے آتا ہے اور جو اہلِ خانہ ہیں اس مقتول کے جو گھر والے ہیں اس کے چھت پہ آ کر کے وہ اللو بڑھتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے قاتل کا کھون پلاؤ اب ظاہر سے بات ہے قاتل کا کھون پلانے کیلئے جب وہ کہہ رہا ہے تو اس کے گھر والوں کو ضروری ہو جائے گا کہ وہ قاتل کا کھون اسے پلائیں جا کر کے یعنی قاتل جس نے مارا ہے جا کر کے اس سے بدلہ لیں اور اس کو قتل کریں اگر کسی کے اندر طاقت ہوتی تھی تو جا کر کے اس سے بدلہ لیتے تھے انتقام لیتے تھے اور بات ختم ہو جاتی تھی اور اگہ یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ اب اس کے بعد اللو نہیں آئے گا اس کے لئے وہ کرتے کیا تھے کبھی قسم کھا لیتے تھے کہ ہم شراب نہیں پییں گے جب تک کہ قتل نہیں کر دیں گے انتقام نہیں لے لیں گے ان کی عورتیں نوحہ نہیں کرتی تھی بال مڑا لیتی تھی اس کے غم میں اور کہتی تھی کہ جب تک قتل نہیں کرو گے جب تک بدلہ نہیں لگے ہم نوحہ نہیں کریں گے کیونکہ نوحہ کرنا ان کی ہاں ایک عام رسم پایا جاتا تھا مطلب کوئی آنی مر جاتا تھا تو عورتیں نوحہ کرتی تھی بھائن کرتی تھی سینہ پھارتی تھی بال نوستی تھی یہ سرے کی چیزیں کرتی تھی اور جائر سے بات اسلام کے اندر ان ساری چیزوں کو منع کر دیا گیا ہے مقتول کے گھر والوں کو یہ طاقت نہیں ہوتی تھی کہ اس قاتل سے جا کر بدلہ لے سکیں تو اس کے لئے وہ ہیلا کرتے تھے جاتے تھے کسی کاہین کے پاس اور کہتے تھے کہ ہمارے ساتھ ایسا معاملہ ہے تو وہ یہ کرتا تھا اس کو کچھ پیسہ ہوگا نہ دیتے تھے نظرانہ دیتے تھے کہتا تھا کہ اوپر تیر فیکو تیر فیکتے تھے اگر وہاں سے واپس خون میں لطپت وہ تیر واپس آ جاتی تھی تو یہ سمجھتے تھے کہ اس کو بدلہ لینا پڑے گا لیکن اگر نہیں واپس آتی تھی تو ماف کر دیتے تھے اور ظاہر سے یہ بات ہے تیر آسمان میں فیکیں گے تو کہاں واپس آئے گی جاہیز جو کی بہت بڑا ایک لوگوی عالم ہے اس نے اس پر تنز کرتے ہوئے مزا کرتے ہوئے بات کئی ہے کہ کسی نے ہمیں آج تک یہ خبر نہیں دی ہے کہ تیر کبھی خون میں لطپت واپس آئے یعنی مطلب یہ ایک بہانہ کرتے تھے تاکہ کسی طرح سے بات کو ختم کر دیں اور تلکی جن کے پاس جاقت نہیں ہوتی تھی اس طرح سے وہ بہانہ بناتے تھے کسی متخانے میں جاتے تھے کسی قائن کو کچھ پیسہ دے دیتے تھے اور اس طرح سے وہ دھونگ کرتا تھا ان کے یہاں یہ خرافات ہی پائی جاتی تھی کہ میدان جنگ کے اندر دو صفوں کے بیچ میں عورت کو لا کر کے پیشاب کرواتے تھے اور یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ اب جنگ کی آگ ٹھنڈی ہو جائے گی کہتے ہیں کہ دراصل جو کمزور ہوتا تھا دونوں فریق میں جیسے لڑائی ہو رہی ہے دو فریق کے درمیان جو فریق کمزور ہوتا تھا وہ اس طرح کی حرکتیں کرتا تھا اور عربوں کاچوں کی عقیدہ ہوتا تھا اس لئے وہ کیا کرتے تھے سولے پر راضی ہو جاتے تھے اور اس طرح سے دونوں فریق کے اندر سولے کروا لیتے تھے حالانکہ ان کا عقیدہ ہوتا تھا یہ مطلب توہم پرستی تھی ان کی کہ اس سے کیا ہے جنگ کی آگ تھنڈی ہو جائے گی تو پھر اس کے بعد کیا ہوتا تھا سامنے والا بھی مجبور ہو کر کے وہ سلح کر لیتا تھا سہرہ کے اندر اگر کوئی آدمی بھٹک جائے چونکہ عربوں میں سہرہ کافی پائے جاتے ہیں بھٹکنے کی چانس بہت رہتے تھے وہ سہرہ میں سفر کیا کرتے تھے تو اگر بھٹک جاتا تھا کوئی آدمی تو اس کے لیے وہ کیا کرتے تھے وہ لوگ تعلی بجاتے تھے ان کا یہ عقیدہ ہوتا تھا کہ اس طرح کا آدمی اگر بھٹک جائے تو وہ کیا کرے وہ اپنا کپڑا اُلٹ لیتا تھا اُٹنی کو روک کر اس کے کان میں سرگوشی کرتا تھا پھر اس کے بعد تعلی بجاتا تھا اور کہتا ان نجا ان نجا نجا کے بڑے نجات ہوتا ہے اس کے بعد وہ اُٹنی کو مارتا تھا اب وہ جدھر چلتی تو یہ سمجھا جاتا کہ راستہ صحیح ہے یہ ان کی تبہم پرستی تھی یہ ان کا ایک عقیدہ تھا جہلی دور کا کہ کپڑا اُلٹ لینے سے اُٹنی کے کان میں جاتے تھے وہ سرگوشی کرتے تھے اور اس کے بعد تعلی بجا کر بولتے تھے ان نجا ان نجا پھر اس کے بعد اُٹنی کو ایڑ لگاتے تھے مارتے تھے وہ جدھر چلتی سمجھتے کہ یہی صحیح راستہ ادھر ہی ہمیں جانا ہے تو اس طرح سے وہ حرکتیں کرتے تھے اور سمجھتے تھے کہ ہم صحیح راستے پر چل پڑے ہیں ان کی ہاں ایک خرافات یہ بھی پائے جاتی تھی خرگوش کی ہڈی کو اپنے بدن میں لٹکاتے تھے یہ کب ہوتا تھا جب وہ کسی اجنبی جگہ کسی شہر میں جاتے تھے تو وہاں کی وبا سے اور جن کے خوف سے بچنے کے لئے جناتوں کے خوف سے بچنے کے لئے وہ داخل ہونے سے پہلے خرگوش کی ہڈی پھر اس کے بعد وہ شہروں میں داخل ہوتے تھے کسی اجنبی شہر میں یا کسی اجنبی علاقے میں اب خرگوش کی ہڈی لٹکانا گدھوں کی طرح سے چیخنا ڈھیچوں ڈھیچوں کرنا یعنی شہر سے باہر پھر اس کے بعد شہر میں جانا یہ عقیدہ رکھ کر کے کہ اب ہم جنات سے محفوظ رہیں گے یعنی اس شہر کے اندر جتنے جنات پائے جاتے ہیں وہ ہمیں کوئی تکلیف نہیں پہنچائیں گے اور اس شہر کے اندر جو بیماریاں اور وبا پائے جاتے ہیں اس سے ہم محفوظ رہیں گے تو اس طرح کا وہ عقیدہ رکھتے تھے خرگوش کی ہڈی اپنے بدن پر لٹکا لیتے تھے اور گدھوں کی طرح چیخ لگا دے تھے ان کا عقیدہ تھا کہ گدھیں جب چیخ لگا دے جنات بھاگ جاتے ہیں سیطان بھاگ جاتے ہیں تو اس طرح سے یہ عقیدہ اور خرافات ہڈی لٹکانا وغیرہ خرگوش کا اور اس طرح سے دوسرے جانوروں کا آج بھی بہت سارے خرافاتی قسم کے لوگوں کیاں پائے جاتا ہے جنوں اور خبیص روحوں کے ڈر سے بچوں کے جسم کو گندگی سے لپیٹنا یہ ان کی عقیدہ پائے جاتا تھا یعنی بچوں کے جسم پر گندگی لگانا تاکہ جنات اس کے پاس نہ آئیں کہتے ہیں کہ ایک عورت نے دور جائلیت میں ایسا کیا مگر پھر بھی اس کے بعد جناتوں کے اثر میں آ کر کہ اس کا بچہ مر گیا کہتے ہیں تو اس عورت نے کہا نجستہ لَوْ يَنْفَوْ تَنْجِسُ وَالْمُوتُ لَا تَفُوتُهُ النَّفُوس ہم نے اپنے بچے کے بدن پر گندگی لگا دی لیکن پھر بھی جو ہے گندگی نے کچھ فائدہ نہیں پہنچایا موت دراصل ایسی چیز ہے جس سے کوئی آدمی بچ نہیں سکتا ہے وَالْمُوتُ لَا تَفُوتُهُ النَّفُوس موت سے کوئی سخص بھاگ نہیں سکتا ہے یعنی گویا جب اس کا بچہ مر گیا تب اس کو یہ یقین ہوا کہ موت سے کوئی سخص بھاگ نہیں سکتا ہے ہم چاہیں بچے کے بدن پر گندگی لگائیں کچھ بھی لگائیں اگر اسے مرنا ہوگا تو وہ مر جائے گا آج بھی دیکھیں آپ ہے بدروحوں سے جناتوں کے اثر سے بھوت پرے سے نظرِ بچ سے بچنے کے لیے بہت سے لوگ ایسا کرتے ہیں بچوں کے بدن پر بہت ساری چیزیں ہڈی ہیں تعویز ہے گنڈا ہے پتہ نہیں کیا کیا بدن میں کمر میں کہا کہا باتتے ہیں لگتے ہیں اور اسی طرح سے اس کے بدن پر کہیں چہرے پر خاص طور سے کچھ نہ کچھ کالا لگا دیتے ہیں یا اور اس طرح کی چیز تاکہ وہ لوگوں کے نظرِ بچ سے اور اس طرح سے بدروحوں سے اور خبیص چیزوں سے جناتوں کے اثر سے وہ بچ جائے شیطان سے محفوظ ہو جائے اس طرح کی چیز آج بھی ایک خرافات یہ ساری خرافات جو ہیں دورِ جائلیت کی ہیں آج ہونا یہ چاہیے مسلمان ہونے کے ناتے کہ جو دعائیں ہیں شیطانوں کے حربوں سے ان کے وسوسوں سے اور ان کے چالوں سے بچنے کے لیے جو دعائیں ہمیں سکھائی گئی ہیں اسلام کے اندر ان کو ہمیں پڑھنا چاہیے ان کو پڑھ کر کے بچوں کے اوپر ہمیں دم کرنا چاہیے اور جو اسلامی صحیح طریقہ بتایا گیا ہے کہ کس طرح سے بچوں کی پروریس کرنے چاہیے اور خود اپنی زندگی کو کس طرح سے اسلامی ماحول میں ڈھالنا چاہیے وہ ساری چیزیں ہونے چاہیے دورِ جائلیت کی خرافات اور تبہم پرستیاں آج بھی ہمارے یہاں بچوں سے لے کر کے بوڑوں تک سب کے ہی ہاں یہ ساری چیزیں پائی جاتی ہیں جن سے ہمیں بچنے کی ضرورت ہے ساپ کے ڈسے ہوئے ساپ کے ڈسے ہوئے کو یعنی جس کو ساپ ڈس لے گھنٹی اور زیور اس کو پہناتے تھے بھئی ساپ اگر کسی کو ڈس لیا ہے تو اس کو لوگ کیا کرتے تھے گھنٹی پہنا دیتے تھے اور اس آدمی کو سلیم کہتے تھے حالانکہ اس کو لدیک کہا جاتا ہے ان کو یہ امید ہوتی تھی کہ مطلب یہ آدمی تاکہ محفوظ رہے اس کو نیک فال کہتے ہیں ان کے ہاں بدفالی بھی کرتے تھے بدفال بھی لیتے تھے بدفال بھی لیتے تھے لیکن ساتھ میں وہ نیک سگون بھی لیتے تھے نیک فال بھی لیتے تھے یعنی جیسے کہ کسی آدمی کو ساپ نے ڈس لیا ہے تو حالانکہ اس کو لدیک کہیں گے ساپ کے ڈسے وے کو لیکن وہ سلیم کہتے تھے تاکہ وہ اس کے زہر سے شفایاب ہو جائے بچ جائے محفوظ ہو جائے ایسی آپ دیکھیں سہرہ جو ہے اس کو محلقہ ہونا چاہیے کہنا چاہیے اس لیے کہ وہ ہلاکت خیز ہوتی ہے وہ جگہ ہلاکت خیز ہوتی وہاں پر آدمی جاتا ہے تو ہلاکت کا خطرہ رہتا ہے وہ گوئے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالتا ہے تو اس کو محلقہ کہنا چاہیے لیکن وہ لوگ کیا کہتے ہیں مفاظہ کہتے ہیں یعنی کامیابی کی جگہ کہتے ہیں تو اس امید میں کہتے ہیں نیک فال لیتے ہوئی وہی بات کہتے ہیں تاکہ اگر آدمی سہرہ میں جائے تو اس سے وہ بچ کے محفوظ نکل جائے اسی طرح سے آپ دیکھیں گے کوئی آدمی اگر نابینا ہے وہ نگاہ سے بسارت سے وہ محروم ہے تو اس کو تو وہ حقیقت میں کہتے ہیں آمہ کہتے ہیں یعنی آمہ کہتے ہیں یعنی جو آدمی بسارت سے محروم ہو بینہ اس کی ختم ہو گئی ہو نابینا سکس ہو لیکن اس کو کیا کہتے ہیں وہ لوگ بصیر کہتے ہیں بصیر بانے حالانکہ بینہ سکس دیکھنے والا جس کی دونوں آگے صحیح ہو اس کو بصیر کہتے ہیں لیکن عرب والے اس کو نیک فال کے طور پر بصیر بولتے ہیں حالانکہ وہ آمہ ہے تو ان کے یہاں نیک فال بھی پائے جاتا تھا نیک سگون بھی پائے جاتا تھا جس طرح سے ان کی یہاں بس سگونی بھی پائے جاتی تھی تو وہ اسی عقیدے سے یہی وہ نیک فال کے طور پر اور اسی عقیدے کی بنیاد پر وہ کیا کرتے تھے جو لدیگ ہوتا تھا یعنی سامپ کا ڈسا جس کو سامپ ڈس لیں تو اس کو لدیگ کہتے ہیں لیکن لدیگ نہیں کہتے تھے وہ کیا کہتے تھے سلیم کہتے تھے تاکہ وہ بچ جائے محفوظ ہو جائے اس کے زہر سے سامپ کے زہر سے وہ بندہ محفوظ ہو جائے اس کے لئے کچھ وہ حرکتیں کرتے تھے اس کے بدن میں گھنٹی باند دیتے جو جانوروں کے گلے میں جو گھنٹیاں لگائی جاتی تھی اس کے بدن میں اس کے گلے کے اندر باند دیتے تھے تاکہ تھوڑا بھی اگر حرکت کرے تو وہ گھنٹی بجتی رہے یا کچھ ایسے زیورات اس کے بدن پر لٹکا دیتے تھے جس کے اندر گھنٹیاں ہوا کرتی تھی تاکہ اس کی وجہ سے وہ زیورات اور وہ گھنٹیاں بجیں ان کے اندر سے آواز نکلتی رہے اور وہ آدمی نہ سو سکے عقیدہ یہ ہوتا تھا کہ آدمی اگر سو جائے جس کو سامڈسا ہے کہتے تھے کہ اس کو نید بہت آتی ہے اگر اس کو نید آگئی اور وہ سو گیا تو یہ کہتے تھے کہ زہر جو ہے پورے جسم کے اندر جاگ رہا ہوتا ہے کسی طرح سے ہم اس کو جگہ کے رکھیں گے تو پھر زہر جسم کی اندر سرائط نہیں کرے گا حالانکہ اسی کوئی بات نہیں ہے اس زہر کو اگر سرائط کرنا ہے پورے جسم کے اندر اگر اس زہر کی اثر سے اس کو مرنا ہے تو سرائط کرے گا اور وہ آدمی مرے گا چاہے وہ جاگے یا سوئے لیکن وہ اس طرح سے عقیدہ رکھتے تھے کہ اس کو سلیم کہتے تھے حالانکہ لدیک کہنا چاہیے اور اسی طرح سے وہ عقیدہ رکھتے تھے کہ زیور اگر پہنا دیا جائے گھرو اور گھنٹی والا زیور پہنا دیا جائے یا جانوروں کے بدن میں جانوروں کے گلے میں جو گھنٹی لگائی جاتی وہ اس مریض کے یعنی مطلب جس کو ساپنی ڈس لیا ہو اس کے گلے میں وہ گھنٹی لٹکا دی جائے تو اس سے آواز نکلے گی اور وہ آدمی سو نہیں پائے گا اور جب سو نہیں پائے گا تو زہر اثر نہیں کرے گا اس کے بدن میں اس طرح کا وہ عقیدہ رکھتے تھے یعنی کوئی علاج کرنے کے بجائے گھنٹی اس کے بدن میں لٹکاتے تھے خلاصے کلام یہی ہے بیمار کو چارپائی پر رکھ کر وہ لوگ گھوماتے تھے کوئی آدمی بیمار ہو گیا جلدی اچھا نہیں ہو رہا ہے تو لوگ کیا کرتے تھے اس کو چارپائی پر صلاح دیتے تھے اور اس کے بعد باہر لے کر کے گھوماتے تھے وہ کہتے تھے اس سے جو ہے مریض کو راحت ملتی ہے اور دھیرے دھیرے وہ شفایاب ہو جاتا ہے نابقہ زبیانی کے بارے میں آتا ہے کہ غستانی بادشاہ جب اس سے ناراض ہو گیا تو وہ جو ہے وہاں سے بھاگ کے چلا آیا چھپ کر کے بعد میں گیا دیکھا تو اس کو لوگ چارپائی پر لے کر کے گھوما رہے ہیں تو اس کو سمجھ میں آیا کہ یہ بادشاہ بیمار چل دا ہے مطلب یہ ہے کہ ان کے یہاں بادشاہوں سے لے کر کے ریایہ تک سب کے یہاں یہ عقیدہ پایا جاتا تھا کہ اگر کوئی بیمار ہو جاتا تھا تو اور اس کی بیماری جلدے ٹھیک نہیں ہوتی تھی تو اس کو کیا کرتے تھے وہ لوگ چارپائی پر لیٹا کر کے ادھر ادھر گھوماتے تھے اور ظاہر سے بات ہے اس کو سکون ملے گا ایسا تھوڑا نہیں کہ وہ اچھا ہو جائے گا اچھا ہونا رہے گا تو سویا رہے گا گھر میں رہے گا سویا رہے گا چارپائی پر تب بھی اس کو ٹھیک ہونا ہے اور اگر نہیں ٹھیک ہونا ہے تو چاہے سویا رہے یا اس کو ادھر ادھر گھوماؤ اسے کیا ہوگا ہاں یہ ہے کہ اس کو تسلیح ہوگی اس کو جو ہے چارپائی پر گھومے گا تو اس کو مزا آئے گا ممکن ہے اس کو کچھ راحت نصیب ہو لیکن یہ عقیدہ رکھنا کہ چارپائی پر بٹھا کر سلا کر کے اس کو ادھر ادھر گھمایا جائے تو پھر اس کو راحت مل جائے گی اور پھر اس کی بیماری جو ہے صحیح ہو جائے گی وہ آدمی تندرست ہو جائے گا شفایاب ہو جائے گا تو یہ عقیدہ رکھنا یہ صرف خرافات ہم اس کو کہہ سکتے ہیں جاہلی اوہام اور تبہم اس کو کہہ سکتے ہیں اس کے علاوہ ہم کچھ نہیں کہہ سکتے ہیں دور جاہلیت کے اندر عربوں میں ایک عقیدہ یہ بھی تھا کہ اگر کسی کو کتہ کاٹ لے تو کسی بزرگ کی انگلی سے تھوڑا خون نکال کر پانی میں ملاتے تھے یعنی کوئی ان کی ہاں جو نیک بزرگ ہوتا تھا قبیلے کے اندر قوم کے اندر کوئی بڑا آدمی ہوتا تھا وہ دیندار ہو بزرگ ہو ولی ہو کچھ بھی آپ کہہ لیں اس کی انگلی سے وہ جا کر کے تھوڑا سا خون لے کر کے آتے تھے اب کیسے نکالتے تھے اللہ علم پھر اس کے اندر وہ کچھ پانی ملا دیتے تھے اور اسی پانی کو اس مریض کو پلاتے تھے جس کو کتے نے کاٹ لیا ہوتا ہے اور یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ اب اس کو شفا مل جائے گی مطلب یہ ہے کہ اگر کسی ایسے آدمی کو جو ولی اور نہ ہو بزرگ نہ ہو نیک نہ ہو اس کے اگر اگلی سے اگر خون نکالوگے اور اس کو پلاؤگے تو نہیں اچھا ہوگا مطلب ان کی یہاں کھون میں فرق ہوتا تھا حالانکہ کھون میں تو کوئی فرق نہیں ہوتا ہے کسی بھی آدمی کے کھون کو نکالوگے تو ایک ہی جیسا رہے گا لیکن وہ اس طرح کا عقیدہ رکھتے تھے کہ کسی نیک آدمی کسی بزرگ آدمی کی انگلی سے جا کر کے کھون نکالو پھر اس کو پانی میں ڈال کر کے کتے نے جس کو کاٹ رکھا ہے اس کو پلا دو تو وہ بیمار نہیں ہوگا یعنی وہ پاگل نہیں ہوگا کتے کی طرح سے بھوکے گا نہیں اور اس کی بیماری صحیح ہو جائے گی حالانکہ یہ سب خدافات ہے تبون پرستی ہے اسی طرح سے دیکھیں ان کے یہاں کیا عقیدہ ہوتا تھا کہ اگر کسی کو کھجلی ہوتی تھی کہیں پہ کھجلی ہوگا یہ کھجا رہا ہے آنکھ کھجا رہی ہے یا کوئی بھی بدن کا حصہ اگر کھجا رہا ہے تو یہ سمجھتے تھے کہ کوئی اس کا اپنا محبوب آدمی ہے جو اسے یاد کر رہا ہے اس کی وجہ سے اس کو یہ کھجلی ہو رہی ہے ان کی یہاں ایک عقیدہ یہ پائے جاتا تھا کہ وہ کیا کرتے تھے اگر کسی کو الرجی ہوتی تھی اور بدن بہت زیادہ کھجا رہا تھا یعنی بلکل اس کے الٹا ایک طرف ہے کہ اگر ہاتھ اس کا یا آنکھ کھجاتی تھی یا ہاتھ کھجاتا تھا تو کہتے تھے کوئی اپنا محبوب آدمی ہمیں یاد کر رہا اس لئے ایسا ہو رہا ہے وہیں پر یہ بھی عقیدہ تھا کہ اگر بدن کسی کا بہت زیادہ کھجا رہا ہے اس کھجلات کو ختم کرنے کے لئے وہ کیا کرتے تھے وہاں پر کوئی دواؤگرہ نہیں لگاتے تھے یا دواؤ نہیں کھاتے تھے بلکہ وہ یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ کسی محبوب شخص کو یعنی اپنے جو تمہارے نزدیک جو سب سے محبوب شخص ہو اس کو یاد کرو تو وہ کھجلی ختم ہو جائے گی اور وہ عقیدہ رکھتے تھے ایسا چنانچہ جب کسی کے بدن میں کھجلی ہوتی تھی اور اچھی نہیں ہوتی تھی تو ایسی صورت میں وہ ان کے نزدیک جو محبوب شخص ہوتا تھا اس کو یاد کرتے تھے تو پھر وہ کھجلی ان کی ختم ہو جاتی تھی محمد بھاجد اصری جو کہ یہ محقق ہے موجودہ دور کے مصر کے ہیں ان کا انتقال ہو گیا ہے کمنٹ کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ آخر یہ عقیدہ کیوں پائے جاتا تھا اس کے پیچھے کیا مسلحت ہے کیسے اس کی تعلیل پیش کر رہے ہیں توجیہ کر رہے ہیں کہ یہ چیز ممکن ہے گرچہ ان کی عقیدہ پائے جاتا تھا عقیدے سے ہماری بحث نہیں ہے لیکن کہہ رہے ہیں کہ یہ ممکن ہے کہ کسی محبوب شخص کو یاد کرنے سے اگر بدن میں خجلی ہو رہی ہے تو وہ صحیح ہو سکتی ہے وہ خجلی صحیح ہو سکتی ہے اس کی تعلیل کرتے ہیں کہ دراصل آدمی کا احساس اس شخص کی طرف چلا جاتا ہے اور خجلی جو ہوتی ہے یہ احساس زائد کی وجہ سے ہوتی ہے پورا انسان کا احساس شعور اس آدمی کی طرف منتقل ہو جاتا ہے جس کو یہ یاد کر رہا ہوتا ہے جو اس کی نظر میں بہت ہی محبوب شخص ہوتا ہے جب اس کو یاد کرتا ہے پہلے سے بھولا ہوا ہوتا ہے اچانک اس کو یاد کرتا ہے تو اس کا پورا شعور اور پورا احساس اس آدمی کی طرف منتقل ہو جاتا ہے اس طرح سے وہ اپنی خجلی کو بھول جاتا ہے اور خجلی دراصل اسی احساس زائد کا نتیجہ ہوتی ہے جب وہ احساس زائد اس کی یہاں سے ختم ہو جاتی ہے تو ایسی صورت میں وہ خجلی کو بھول جاتا ہے اور پھر وہ خجلی کا احساس اس کے اندر سے دیرے دیرے رفع ہو جاتا ہے ختم ہو جاتا ہے اسی طرح سے ان کے یہاں یہ عقیدہ پائے جاتا تھا یہ تبہم پرستی پائے جاتی تھی کہ دھوپ کے اندر دانت کو پھیکنا چاہیے اگر دانت توٹ کر گر جائے خاص طور سے بچوں کا دانت توٹ جاتا ہے تو وہ لوگ کیا کرتے تھے دور جائلیت میں سورج کی طرف دیکھ کر کے دھوپ میں شہادت کی انگلی اور اگوٹھے کے بیچ میں دانت کو رکھتے تھے اور سورج کی طرف فیک کر کے وہ کہتے تھے یا شمسو اب دلینی بسنن احسن مینہ مطلب سورج کو مخاطب کر کے اس کو پکارتے تھے اور کہتے تھے کہ سورج یہ جو میرا دانت ٹوٹ گیا ہے اس کے بدلے میں مجھے اچھا دانت انعائد کر دے تو کہتے ہیں کہ جب ایسا کرتے تھے لوگ تو ان کو جب اس کی جگہ پہ دوسرا دانت اپنے شوہر کے سامنے اپنا دپٹہ پھارتی تھی وجہ کیا ہوتی تھی کہ تاکہ دونوں کے درمیان محبت کافی دنوں تک برقرار رہے دائمی رہے یعنی محبت کی بقا اور اس کے دوام کے لیے عورتیں اس طرح سے کرتی تھی اس کے سامنے دپٹہ پھارتی تھی دپٹہ تو چلا گیا اب محبت بتانے باقی رہے گیا نہیں رہے گی اسی سے ملتا جلتا ان کی یہاں یقیدہ ہوتا تھا تاکہ درخت کی شاخ پر وہ دھاگا باندھتے تھے کیوں باندھتے تھے شوہر اگر سفر پر جاتا تو وہ کیا کرتا تھا چپکے سے کسی درخت کی شاخ پر جا کر کے دھاگا باندھ دیتا تھا واپسی پر وہ اگر دیکھتا کہ وہ دھاگا جیسے بادھا ہوا تھا اسی طرح سے بادھا ہوا اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے مطلب وہ کھلا نہیں ہے یا اسی طرح سے ڈھیلا نہیں ہوا ہے تو یہ سمجھتا تھا یہ عقیدہ رکھتا تھا کہ اس کی بیوی نے کوئی خیانت نہیں کی ہے لیکن اگر کھلا ہوتا تھا تو یہ سمجھتا تھا کہ اس نے خیانت کی ہے ساتھ میں یہ عقیدہ بھی ہوتا تھا کہ جو اس دھاگے کو کھولے گا اسے دائمی بخار ہو جائے گا مطلب یہ کیونکہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آدمی کوئی اپنی بیوی بچوں کو چھوڑ کر کہیں سفر پر جا رہا ہو تو اس کا پروسی یا کوئی جانتا ہو کہ یہ جا رہا ہے ظاہر سے بات ہے جا رہا ہے بار سفر پہ کہیں دھاگہ بان دے گا تو اس کا پیچھا کر لے جا کر کے دیکھے کہاں یہ دھاگہ بانتا ہے تو اس کو شرارت سوزے ہو جا کر کے وہ دھاگہ کھول دے وہاں سے تو یہ گویا وعید بھی ہے ساتھ میں ان لوگوں کو کہ جو جا کر کے اگر کوئی دھاگہ کھول دے گا یعنی اگر کسی کو پتا چل جائے کہ آدمی دھاگہ بات کر کے کہیں سفر پہ گیا ہے تو دھاگے کو کھولا نہیں چاہیے یعنی یہ غلط بات ہے اگر ایسا کوئی کرے گا تو اس کو ہمیشہ کے لیے بخار ہو جائے کبھی چھوڑے گا ہی نہیں تو اس ڈر سے کوئی دھاگہ کھولتا بھی نہیں تھا تو یہ عقیدہ ان کے یہاں ہوتا تھا سانڈ کی آنکھ وہ پھور دیتے تھے حالانکہ جو ہے گلتی کوئی کرتا تھا وجہ کیا ہوتی تھی جناتوں کے ذریعے سے ان کے اونٹ کو کوئی نقصان نہیں ہوتا تو ان میں جو سانڈ ہوتا تھا اس کی آنکھ کو پھور دیتے تھے بیل کو وہ مارتے تھے گائے جب گھاٹ پر پانی پینے کے لیے نہیں جاتی تھی تو وہ لوگ بیل کو مارتے تھے بھائی بیل کو کیوں مارتے ہو پانی گائے نہیں پی رہی ہے تو بیل کو کیوں مارتے ہو عقیدہ یہ ہوتا تھا کہ جنات انہیں روکتا ہے اور جنات یہ گائے پر اوپر نہیں بیٹھتا مارتے تھے تو ایسی صورت میں بیل کو جب مارتے تھے تو گائے بھی پانی پینے کے لیے جاتی تھی خارس زدہ اونٹ کی شفائیابی کے لیے کیا کرتے تھے صحت مند اونٹ کو داگتے تھے بھائی جسے اونٹ کو خارس ہو گئی ہے بیماری ہو گئی ہے اس کو داگ ہوگے صحیح ہوگا تو ابھی صحیح ہے ٹھیک ڈھاک ہے اونٹ اس کو کیوں داگ رہے ہو ایک بیمار اونٹ ہے اس کو داگ ہو بھئی اس کو صحیح ہوگا اس کا علاج کرو لیکن صحیح اوٹ جو ہوتا تھا اس کو داکتے تھے کہتے ہیں اس کی وجہ وہ یہ بتاتے تھے تاکہ جو صحیح اوٹ ہیں اس کو بھی خارش نہ ہو جائے گویا ایک طور سے آپ کہہ سکتے ہیں ٹیکہ ان کو کرتے تھے ٹیکہ لگاتے تھے اسی طرح سے بچے کی بقائے حیات کے لیے ان کا عقیدہ یہ تھا کہ جس عورت کا بچہ مر جائے تو وہ کسی بڑے سردار کی لاز کو جا کر کے سات مرتبہ کچل دے تو پھر اس کے بعد اس کا بچہ نہیں مرے گا ممکن ہے دسمنوں کو ظلیل کرنے کے لیے انہوں نے عقیدہ گڑھا ہو تو بچوں کے بقا کے لیے ایسا وہ کرتے تھے ایسا عقیدہ رکھتے تھے ایسا کرتے تھے کہ کسی سردار کی لاز کو جا کر کے وہ سات مرتبہ کچلتے تھے تاکہ بچہ نہ مرے اس کا بعد میں تو یہ کچھ ہے ان کے یہاں خرافات اور عقائد باطلہ اور توہم پرستی ان کی یہاں پائی جاتی تھی ان میں سے آپ دیکھیں کہ بہت سارے اوہم اور خرافات ہمارے یہاں بھی پائے جاتے ہیں اس طرح کے تو ایسی تمام خرافات اور اوہم سے بچنا چاہیے انشاءاللہ اس طرح کے دور جاہلیت کے جو عقائد تھے اور جو اوہم خرافات تھے اس پر ہماری بحث اب ختم ہوئی ہے انشاءاللہ اگلی نشست کے اندر ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اور اس کے بعد جو بیست کے حوال ہے ان کو ہم انشاءاللہ تفصیل سے بیان کریں گے امید ہے کہ آپ اگلی نشستوں کو دیکھیں گے اللہ رب العالمین ہمیں اس کی توفیق نایت فرمائے آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دنیا میں امن کو آم کرنے کی اس کوشش میں ہمارا ساتھ دیں آئی پلس ٹی وی کو ڈونیٹ کرنے کی لیے ابھی کال کریں 9588888826 پر ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی